نہیں نہیں ایسا نہیں ہے میں پاگل نہیں ہو گیا یہ ویڈیو جنسی ہے یہ سوکس کے بارے چلی میں نے ایک انکل سوکس پہن رکھا ہے جبکہ دوسرا میں نے انیویزیبل یا نو سوکس پہن رکھا ہے چلیں پھر ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہاں جی تو ایکچلی یہ میں نے بھی دو مختلف قسم کے موزیس لیے پہنے ہوئے تھے کہ کیونکہ یہ ویڈیو سوکس کے بارے میں تو میں یہ آپ کے ساتھ کیونکہ گرمی ہے مومن ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر ہم موزے نہیں پہنیں گے تو ہمیں گرمی نہیں لگے گی تو ایکچلی ایسا نہیں ہے موزے پہننے کی جو ایک بڑی وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ جوتا آپ نے پہنا ہے بن جوتا آپ نے پہنا ہے سینڈلز کی بات نہیں ہو رہی خسے میں تو ہم نہیں پہنتے گرکابی یا چپل میں بھی موزے نہیں پہنے جاتے لیکن شوز کی بات کر رہے ہیں چاہے وہ ٹرینرز ہیں لوفرز یا آپ کے ڈریس شوز بوٹس میں تو آپ کو لازمی سوکس پہننے ہی پڑتے ہیں کیونکہ ان کی کنسٹرکشن نہیں ساگی ہوتی ہے لیکن اس کے علاوہ گرمی کے جو جوتیں ہیں ان کی سپیشلی بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ موزے پہننے کیا مقصد ہی ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پیروں پہ پسینہ آتا ہے جو پسینہ جذب کرنے کے لیے ہم موزے پہنتے ہیں اس کے علاوہ جساں کا ہمارا انوارمنٹ ہے پاکستان کا وہ یہ ہے کہ دھول مٹی بہت زیادہ اڑتی ہے تو اگر آپ موزے نہیں پہنیں گے تو وہ دھول مٹی اڑ کے آپ کے جوتوں کے اندر جائے گی اور کیونکہ آپ کے پیروں میں پسینہ پہلے سے آیا ہوا ہے تو وہ آپ کے پیروں میں جا کے چپک جائے گی اور مزید بو آئے گی آپ کے پیروں میں اس کے علاوہ اگر آپ نے موزے نہیں پہنے تو اس کا آپ کو ایک یہ نقصان بھی ہوگا کہ کیونکہ موزے آپ کا پسینہ جذب نہیں کر سکیں گے تو وہ ساری اضافی نمی آپ کے جوتوں میں جائے گی اور آپ کے جوتوں کے چمڑے کو خراب کرے گی کیونکہ چمڑا جو ہے وہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک مردہ خال ہے ٹھیک ہے مردہ جلد ہے وہ جس سے وہ خال بنی ہوئی ہے تو وہ اس میں اس طریقے سے اس کے ساتھ فائٹ کرنے کی ایبیلٹی نہیں ہوتی جس طریقے سے ایک زندہ جاندار کی خال موسم کے ساتھ فائٹ کرتی ہے اس کے سردی یا گرمی کے ساتھ تو وہ کیونکہ اضافی پسینہ جوتا جذب کر لے گا اور اس کی وجہ سے بھی وہ جلدی خراب ہو جائے گا اور اس کی عمر کم ہو جائے گی اگر آپ موزے نہیں پہننا چاہتے یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا نظر آئے کہ میں نے موزے نہیں پہنے ہوئے تو اس کے لئے آپ کے پاس دو تین آپشنز ہیں پہلی آپشن تو جو سب سے اچھی اور جو اس وقت سب سے مارڈرن آپشن ہے وہ ہے یہ انیوزیبل نو شو سوکس یعنی کہ وہ موزے جو کہ ہم پہنتے ہیں تو یہ ہماری جوتوں کے اندر چھپ جاتے ہیں نظر نہیں آتے ٹھیک ہو گیا انکل سوکس آپ کے وہ ہوتے ہیں جو آپ کے ٹخنوں تک آتے ہیں ٹھیک ہے ٹخنوں سے اوپر نہیں ہوتے ٹخنوں تک ہوتے ہیں اور یہ آپ اپنے اگر آپ سنیکرز کے ساتھ پہن سکتے ہیں کیونکہ سنیکرز تقریباً آپ کے ٹخنوں تک تو ہوتے ہیں اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کیونکہ ٹرینرز کی سنیکرز کی کنسٹرکشن تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے تو بغیر موضوع کے پہننے سے وہ آپ کے پاؤں کو خراب کر سکتا ہے زخم آ سکتا ہے تو اس لیے یہ بھی آپ کے لیے ایک اچھی اپشن ہے کہ اس میں تقریباً آپ کے موضوع پاؤں کے اندر جوتوں کے اندر چھوپی جائیں گے پوسیبل ہے کہ کسی حد تک نظر ہے اس میں ایک دوسری اپشن بھی ہوتی ہے جو مومن اتنا زیادہ مارکیٹ میں اویلیب بنی ہے کیونکہ ان موضوع کا ہمارے ہی آرواہ جس میں ایک کٹس ہوتا ہے اس کٹ میں ہی ہے کہ آپ کے موضوع تقریباً انویزیبل سوکس والے کام کریں گے لیکن یہ سنیکرز وغیرہ کے ساتھ جوگرز کے ساتھ یہ بہتر رہیں گے اس کے بعد جو آپ کے پاس بیسٹ آپشن ہوتی ہے وہ ہے آپ کے سوکس جو کہ آپ کے پنڈلی تک آتے ہیں جو کہ آپ کے پنڈلی کو کور کرتے ہیں یہ آپ کے کیجول بھی ہیں اور آپ کے فارمل بھی ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ اپنے یونی فارم کے ساتھ پہن سکتے ہیں اور ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں وہاں پہن سکتے ہیں کوئی تقریب اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ بھی پہن سکتے ہیں اور باقی سوکس کی میچنگ جارہا ہے کے بارے میں پھر کسی دوسری ویڈیو میں بات کریں گے کہ اس کو کسی کیسے میچ کرنا چاہیے لیکن برحال یہ آپ کے لیے آل سیزن ایک بیسٹ آپشن ہے اور باقی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں کیونکہ آپ کو اون کے بنے ہوئے بھی موزے مل جاتے ہیں بزار سے اور کارٹن پولیسٹر مکس بھی سیمپل کارٹن بھی ڈبل کارٹن جس کو کہتے ہیں جس میں موزے کے ایک طرف جو ڈبل تیہ سے ایک موزے بنے ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں اور کافی ساری آپشنز ہوتی ہیں لیکن یہ سردی گرمی کسی بھی موسم کے لیے کسی بھی قسم کے جوتوں کے ساتھ آپ بے فکر ہو کے پہن سکتے ہیں اور یہ دونوں برحل آپ کے کیجول سوکس ہیں نو شو سوکس اور آپ کے انکل سوکس یہ دونوں آپ کے کیجول سوکس ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک علیہ شکریہ اسلام علیکم اللہ حافظ موسیقی